نمشکار سواگت ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں چن پر آپ ایلی بارات چن کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں کیونکہ ٹائلز ماربل اسٹرکیس کے بہت مطمئن جان کریں آپ کو اسٹرکیس ملے گی جی ہاں بات کریں گے آج آپ کوٹڑا بلیک راجستان کا یہ گرنیٹ بہت زیادہ چوکٹ اور اسٹرکیس کے لیے یوز ہوتا ہے اور آپ نے عمومن دیکھا بھی ہوگا بات کرتے ہیں ریٹ کی تو یہ الگ الگ ریٹ میں آپ کو اپلوپ ملے گا آپ چن پر ضرور بنے رہے ہیں اند تک ضرور ویڈیو دے کہ بہت بہت پون جب بھی آپ مکان بناوگی تو آپ کے مکان کی اسٹرکیس اور کوچھوکٹ بناوگی تو یہ ویڈیو بہت کام آئے گا بات کرتے ہیں اسٹرکیس سے آپ دیکھ سکتے ہیں سانتین ٹویٹ کی یہ اسٹرکیس ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں بلیک گرنیٹ ٹریمیم پوالیٹی کا یہ گرنیٹ لیا ہوا ہے اس میں آپ کو کومرسل اور پریمیم دونوں کو اپلوپ ملیں گے لیکن جب بھی آپ پرچس کرتے ہو اگر آپ کا بزرٹ سہی ہیں تو آپ ہمیشہ پریمیم گرنیٹ لیں کیونکہ پریمیم میں آپ کو وارڈر لائن وائٹ بلیک کی لائنیں نہیں آئے گی تو فریش آپ کو کورٹلا بلیک اپلوپ ملے گا یہ بات کرتے ہیں ریٹ کے تو جو کومرسل جو گرنیٹ آتا ہے وہ آپ کو پچاس سے پچپن روپے میں اپلوپ ملے گا لیکن اس پرکار کی بیسٹ پرولیٹی کا گرنیٹ ہے وہ آپ کو ستر سے پچپن روپے میں مارکیٹ میں اپلوپ ملے گا اسٹائٹ کے اس کے بات کریں تو یہ دو سوٹ مولڈنگ کے ساتھ اس کو کیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وائٹ دو سوٹ ڈیزائن پٹی اس کے اندر آٹی پیشل والا لگا کر اس کو مولڈنگ کیا ہوا ہے اس میں آپ امومان آپ نے دیکھا ہوگا دو کلر تین کلر بھی لگا ہوا رہتا ہے اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو پلین بھی لگا سکتے ہیں رائزر کے بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ انچ کا رائزر چار دو کی سپر وائٹ ٹائلز سے لیا ہوا ہے اور بعد سکٹنگ کی کرتے ہیں تو وہ ٹائلز کی سکٹنگ کیلئی ہوئی ہے اس کے جگہ آپ چاہو تو الگ کومینیشن کے ساتھ آپ بلیک ٹائلز بھی لگا سکتے ہیں یا پھر بلیک گرنائٹ بھی آپ پر لگا سکتے ہیں دونوں بیسٹ رہی تھا گرنائٹ کے بات کرنا تو یہ عمومان گرنائٹ اگر آپ لگاتے ہیں تو یہاں جگہ زیادہ بستی ہیں تو آپ کو تھوڑا دیوار سے تھوڑا کٹنگ کرنا ہوگا یہ پر مکشمشہ رہتی ہیں پھر دھول مٹی جمع ہوئی تھی جب آپ ٹائلز کی لگاتے ہیں تو یہاں پر جگہ کم ہے تو وہاں پر دھول مٹی نہیں جمعی رہتی ہے اگر آپ گرنائٹ لگاتے ہیں تو ہلکی سی دیوار کو آپ کو اندر پلاسٹر کے اندر تھوڑا کم لگ کر گرنائٹ کو اندر دبانا ہوا تکیے مہار گی اپ کم دیکھیں اسٹرکیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیسٹ قوالیٹی کی یہ اسٹرکیر سٹیل کی ریلنگ میں گائی ہوئی ہے ڈیوار مکان کا اسٹرک ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور جہاں روم ہے اس کے پاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا چوکٹ میں سب سے زیادہ ہیوز آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویلڈو کی اور دروازے کی چوکٹ ہے اس کے ابھی یہی گرنائٹی بھی یوز کیا ہوا ہے آگے کی بات کر دیں تو یہ اسٹرکیر میں یہ چوک ہے اس چوک میں آپ جاؤ تو آپ کے فلورنگ کی میچنگ کی ٹائلز لگا سکتے ہیں یا پھر آپ گرنائٹی لگا سکتے ہیں اس میں یہ گرنائٹی لگا ہوا ہے جس میں ٹائلز کے بات کر رہتا ہے نمکو بران کی ٹائلز لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ میں اگر آپ کے چوک میں اس پرکر کی ٹائلز بھی آپ لگا دیتے ہو ٹائلز بھی لگا سکتے ہو کوئی دکت والی بات نہیں گرنائٹ لگا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو الگ کومبینیشن کرتا ہے تو آپ ٹائلز بھی ضرور لگا سکتے ہیں اس میں پوری شٹائرکس میں دو چوک آئیں ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں اس پرکار کے دونوں میں گرنائٹ لگا ہوئی ہیں اور لوکیگ کی بات کرے تو بہت ہی بیسٹ لوکیگ وائٹ کلر کومبینیشن پوٹی کے ساتھ تو وائٹ سکٹنگ جو سپر وائٹ آئل سے وہی دی ہوئی ہیں آپ چاہو تو ڈارک بھی لے سکتے ہیں کیسا دیکھتا ہے کوٹڑا ضرور آپ اس ویڈیو دیکھ کر آپ اچھے طرح سے سمجھ گئے ہوں گے جب بھی آپ مکان بناتے ہو تو اس پرکار کی شٹائرکس دیکھ کر اپنے مکان کا ناہر لگ دیں شٹائرکس میں ادنگ پرکار کی جانت کرنے کے لئے آپ ہمارے ساتھ دوڑی ہیں آپ کو آنے والے ویڈیویں بھی اس پرکار کی شٹائرکس ڈیزائن آپ کو دیکھیں کو ملے کی دینگے بعد